نواز شریف نے جنگ لڑنی ہے تو واپس آئیں سب مل کر استقبال کریں گے حکومت کے خلاف لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا سابق صدر عاصف علی زرداری کی پی ٹی ایم سربراہی جلاس میں دو ٹوک باتیں کہا راہیں جدا کرنے والے فیصلی نہ کیے جائیں ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے بالد کی جان کو فترہ ہے وطن کیسے آئیں آپ زمانت دیں میاں صاحب کی جان کو فترہ نہیں ہوگا عاصف علی زرداری کی گفتگو پر مرم نواز کا جواب آپ نے جو باتیں کی ان کا دکھ ہے خود کو آپ کی بیٹی سمجھ کر گلا کرنا میرا حق ہے جس پر صدر زرداری نے کہا کہ آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو مازرک چاہتا ہوں آپوزیشن کی بیٹک میں تلخیاں اور گلے شکوے مولانا فضل الرحمان نے غفور حیدری کی سینٹ الیکشن میں شکست کا معاملہ اٹھا دیا بولے ہم نے آپوزیشن امیدوار کو ووٹ دیئے لیکن ہمیں ساتھ ووٹ کم کیوں پڑے اس کا جواب دیا جائے وزیراعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں آپوزیشن پر کڑی ترقید کہتے ہیں پی ڈی ایم کو اپنا شوق پورا کرنے دے حکومت کوئی کوئی خطرہ نہیں ان کے فیصلے بے وقوف آنا ہے یہ لانگ مارڈ عوان کے لیے نہیں اپنی چوری بچانے کے لیے کر رہے ہیں بوا چوری نے اپوزیشن کو اسمڈیوں میں رہ کر سیاست کرنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں اب اپوزیشن کے لانگ مارڈ کی کوئی بجا نہیں رہی اپوزیشن آئے مل کر مسائل حل کر لیتے ہیں شیخ رشید نے کہا پی ڈی ایم جو مرضی فیصلہ کرے حکومت مقابلے کے لیے تیار ہے سینٹ میں قائدہ اس پر اختلاف کے نام پر اپوزیشن جماعتوں میں اختلاف پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ مانگ لی یوسف رضا گلانی کا نام بھی دے دیا نون لیک سادیا عباسی یا آزم نظیر تارڑ کو قائدہ اس پر اختلاف بنانے پر بزر حکومت کا آتے میں نمک کے برابر رمضان پہ کے جا گیا 22 کروڑ عوام کے لیے 7 ارب 80 کروڑ روپے مختص آدھی آبادی کو بھی دیں تو پورے رمضان کے لیے صرف 72 روپے فی شہری بڑھتے ہیں اس میں 1.5 کلو آٹا لے لیں یا 2 کلو آلو ٹوماٹر لیے تو 2 کلو اور 300 گرام آئیں گے اور مطن پورے 72 گرام ملے گا لیڈی ہیلتھ ورکرز کو وادے کے مطابق مطالبات کی منظوری کا نوٹفیکیشن نہ ملا لاہور میں سیویل سیکرٹیر کے باہر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا چھٹے روز بھی دھڑنا احتجاز سے ٹرافی کا نظام درہم بڑھا مظاہرین کے سروس ٹرکچر تنخواہوں میں اضافی اور پینشنز کی ادائیگی کے مطالبات سندھ حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا قدرتی آفاظ سے متاثر ہر شہری کی ریجسٹریشن ہوگی ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ریجسٹریشن کا مقصد شہریوں کی قدرت کرنا ہے کراچی میں بہری جماعت کی قبستان کے لیے جگہ کی منظوری دے دی فی الحال صوبے میں نئے ازلہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں اینے دو سو انجاز کراچی میں دنگل کے لیے پہلوان تیار مفتا اسماعیل، مصطفیٰ کمال اور حاجی آرنگزی بونیری نے کاغذات نامزد کی جمعہ کرا دیے کیا مفتا اسماعیل پی دی ایم کے مشتر کا امید بار ہوں گے موسیقی